کہتے ہیں کہ اس دن بہت خاص ہوتے ہیں اور وہ خاص دن ہمیشہ آپ کی دل کے پاس رہتے ہیں ہلو ہائی میرا نام پنکر جی اور آڈیو نوڈ کا ایک اور حصہ آپ کے سامنے لے کر کے آیا ہوں آج یہ دن بہت خوبصورت ہے کیونکہ مئی کے سترہ تاریخ ہیں اور آج جنم دن ہوتا ہے میری چھوٹی کا ہماری بہن کا پمو کا تو پمو سے تو مطلب کیا گئیں مطلب ہوتا ہے نا کہ بھائی کے پاس شبد کم ہوتے ہیں اپنی بہن کی تاریخ کرنے کے لئے تو زیادہ تاریخ نہیں کروں گا چھوٹی کی لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ ایک بھائی کے دل کا ٹکڑا ہوتی ہیں بہنیں تو بس ایسا ہی کچھ ہے کہ اپنا سب کچھ سروسو نیوچھاور کر دیا جائے جس پر وہ ہوتی ہیں بہنیں اور آج پمو کا جنم دن ہے تو یہ بہت خاص دن ہے آج صبح جب میں اٹھا تو سوچا کہ اسے فون کر لوں تو ایک بار بات ہو گئی تھی اس سے تو میں نے کہا ہیپی برڈے تو خوش تھی اس وقت اس بار میں جنم دن پر اس کی گھر بھی نہیں جا سکا اس بار کیا پچھلے کئی سالوں سے نہیں جا پایا کیونکہ کیا ہو رہا ہے کہ لگاتار کام 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 اتنا زیادہ ویست ہیں زندگی میں کہ اپنے آپ کو وقت دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور پھر پریبار کو وقت دینا تو بہت مشکل لیکن اب یہ جو ذریعہ ہے فون کال اس کے ذریعے سے ہم جوڑ لیتے ہیں ہاپس میں باتیں کر لیتے ہیں اور ہماری باتیں لگاتا رہا کے بڑھتی جاتی ہیں مجھے پامو کے بڑے کی بہت خوبصورت سی یادیں آ جاتی ہیں پہلے تو جس گاؤں سے ہم ہیں وہاں پر یہ سب کچھ نہیں ہوتا کہ بہت دی پر کیک کٹا جائے یا پھر وہ کیک لگاتے ہیں دوسروں کے چہرے پر وہ کیا جائے یہ اتنی ساری چیزیں ہمارے وہاں پھی وہ فیشن نہیں چلا ہے تو اس وجہ سے ایک خوبصورت احساس ہے کہ ہم لوگوں کا جنم دن جب بھی ہوتا ہے تو پوڑی بنا لیتے ہیں ہلوہ بنا لیتے ہیں کھیر بنا لی تو پکوانوں کے ساتھ ہم جنم دن مناتے ہیں وہ جو میں یہ نہیں کہتا کہ غلط ہے وہ کیک کاٹنا وغیرہ لیکن ہمارے یہاں اس طریقے سے جنم دن کو منائے جاتا ہے اور وہی ایک پرثہ چلتی آئی ہے اور ہم اسی کو فالو کرتے آئے ہیں تو چھٹکی کا جب جنم دن تھا آج تو آج میں کچھ بھیجوا تو سکتا نہیں تھا اتنی دور لیکن اپنی طرف سے بھی دھیر سارا پیار میں نے اپنی طرف سے بھیجوایا اور میں کیا کر سکتا تھا ابھی میرے شبدو بھی کہاں پرے مجھے ایسا نہیں کرائی کہ مطلب میں خوش ہوں اندر سے اور میں ایکسپلین نہیں کر پا رہا ہوں کہ میں کتنا زیادہ خوش ہوں اسے بات کرتے ہوئے نا ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ اس میں کچھ ایسا انش ہے جو مطلب میرے اندر کچھ چیزیں ہیں جیسے میں جب کالیج کرتا تھا تو اس ٹائم پر مجھے پتا چل گیا تھا کہ مجھے کرنا اصل میں کیا مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کیا اصل میں کرنا چاہتے ہیں آپ کو پتا چلتا ہے انجینئرنگ میں جا کر کہ میں جب انجینئرنگ میں تھا تو جا کر کے مجھے پتا چلا کہ شاید میں ٹھیک ٹھیک بول سکتا ہوں تو اس کے بعد میں نے ریڈیو کی تیاری شروع کی اور ریڈیو پر کام کرنا شروع کیا ٹھیک پامو کے ساتھ ہوا پامو جب ریڈیو کی طرف تو نہیں آ پائی لیکن جب وہ پولیٹیکنک میں گئی تو پولیٹیکنک کے فرسٹ ایر تک اسے نہیں معلوم تھا کہ کیا کرنا ہے لیکن اس کو نا کیمرے کا تھوڑا شوق تھا کیمرے کا کیا تھا وہ موبائل کے کیمرے سے فوٹوز کھینستی رہتی تھی آپ کی دھر میں بچے ہوں گے فوٹوز کھینستی رہتے ہوں گے تو میں نے ایک دن اسے سجیست کیا کہ میں نے کہا اگر تو نا تھوڑا فوٹوز وغیرہ پر کچھ کر تو اس کے بعد پنکہ جینا فیملی کا میمبر یعنی میرا چھوٹا بھائی نیرہ جائے تو اس نے تھوڑا بہت اس کی ہلپ کی اس نے کہا تو نا ایسے فوٹوز کھی سکتی ہے پھر باقی ایک ہمالے انسول نام سے اپنا بچہ ہے دیپک اس نے بھی ہلپ کی تو اس طریقے سے اس نے فوٹوز کھیچنا شروع کر دیا تو اب وہ کیمرہ بھی تھوڑا بہت ہنڈل کر لیتی ہے اور اپنے فون سے بہترین فوٹوز کھیچتی ہے آپ کبھی انسٹرگرام پہ دیکھیں گے اس کا اکاؤنٹ ہے نیکیتہ جینا نائن کے نام سے تو آپ کو دیکھ جائے گا کہ کتنی خوبصورت تصویریں اس نے اتاری ہیں اپنے موبائل فون کے سریعے سے لکھتی بھی تھوڑا بہت ٹھیک تھاک ہے مطلب بہت اچھا نہیں لکھتی لیکن اپنے حساب سے بڑھیا کر رہی ہے تو آج اس کا جنم دن ہے تو ابھی تک میں اپنی طرف سے کوئی گفٹ نہیں پہنچا پایا تھا تو مجھے لگا وائس نوٹ ایک سریعہ ہو سکتا ہے جہاں سے میں اس کو جنم دن کی ڈھیر ساری بدھائیاں دوں اور اپنی طرف سے ایک چھوٹا سرپرائز رکھوں اس کے لئے اسے امید بھی نہیں ہوگی کہ اس کے لئے اس کے بھائیہ ریڈیو پہ اسے بول رہے ہیں یا پھر وائس نوٹ کے سریعہ اپنی باتیں کہہ رہے ہیں تو ہم نے کہا کہ اپنی باتیں اس تک پہنچاتے ہیں اور اسی لئے مجھے لگا کہ اسے فون ملانا چاہیے ابھی جب میں اسے کال ملانا رہا ہوں تو اسے معلوم بھی نہیں ہوگا کہ میں اس بات کو ریکارڈ کر رہا ہوں لیکن میں اس کے ہر ایک پوائنٹ کو ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے دن کا آج کیا حساب رہا اس کے دل کی فیلنگ کیا ہے تو چلیے سب سے پہلے کال لگاتے ہیں پمو کو ہیلو ہائی جیتے رہے نا جیتے رہے نا کیسے ہی ہے بڑی ہے سواست پانی کیسا ہے بس سب بڑی ہے تو کیا کر رہی پھر ابھی رسی کو کھیل رہتے ہیں تو جنب دن کی دیر ساتھ تو ہی پاک ٹائم ب Foundation تم پارے گا بتائی ہیسیے اللہ ہیسیوں فیلنگ کیا ک کالے جانا چاہتا ہے کیونکہ منا گا جنم دن شب ہو تو آج کیا 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 پھر تنہیں صبح سے صبح سے بجنی کیا صبح اٹھے اور کیا بلتے ہیں پھر صبح کالج جانے کا پیان تھا پھر کانسل ہو گیا کیونکہ من بھی نہیں تھا اور پھر اینے کا مہاں جا کے بہت خرچہ کر آئیں گے پھر دو تین رہ جاتے ہیں ہمارے اللہ یا نہیں ہے تو باہت سین راستے ہیں اور میرے کال آج کیا بھی نہیں تھا صاحب راستے ہیں سین راستے ہیں بہت زیادہ جام ڈیلی نہیں ہوتا ہے اور اسی بہت زیادہ بے زیادہ کو بھی دیں میرا لہز سے زیادہ ہیں تمام راستے ہیں باشین میں بہت سین رات зайے ہیں بہت بہت سے ہوتے ہیں اور نے 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 برنگ چاہتے ہیں زیادہ سین روز ہیں پ normette باتشکلات کیا۔ نعم تووں کو اس کو دیروہیت سلامتی hatاMonrick جبکا اسے اچھوں کو باتشکلات کو منتقا ہے چال تقنیب باتشکلات ہو خرید؟ لیا کچ mountedورا السلام خلپ گیتار میں لیا کچھiyاہ رہاں تو یہ واقعی realized پر ایک سہنٹ атеے سیکھو نہیں باتا portfolio آپ کو پھینے میں دارا کیشنے میں ہاں ایکPhoto کھیچنے میں کیا سوچتے تو میں سوچا کہ اس کو بنا دوں مطلب اپنے نیجری سے اپنے نیجری سے کوئی فورٹو جو تری فیوریٹ ہو یہ تیری فورٹو کونسی ہے جو تری فیوریٹ ہے یہ فورٹو میرے کو بہت اچھی لگتی ہے ہے تو بہت باتا ہے ریسنٹلی ایک میں نے کہا نہیں ہے وہ میں ڈا لانا ہوں آج شام کو ڈالوں گا کہ وہاں پہ ایک راستہ وہاں کو جاتا ہے جو ہالدانی سے سامنے جاتا ہے ایک دی ایس بی کو جاتا ہے ایک تھنڈی کو جاتا ہے وہاں سے رائد کو مطلب وہاں سے ادھر کو دیکھتے ہوئے ہالدانی کی اور دیکھتے ہوئے سامنے بارش پوری بارشا روڈ میں اور وہاں سے ایک گاڑی میں لائٹ جلی تھی اس کی ہیڈ لائٹ جلی تھی اور ادھر تین چار گاڑیوں پر اس کی جو لائٹ پڑ دی تھی اس کی اوہ نے فوٹو کیچی تھی بارش پڑ دی تھی اور اس کو ادھر کی اوہ نے وہ شایی پہ جاتا ہے اس کے پیچھے کیا خواست ہے تھا مطلب تر کو ایسے کی فوٹو کیچپوں کی پہلے مجھے اس کی پیچھنے چاہیے وہ اس کا جو لائٹ افیکٹ ہے میں نے اپنے پیچھے گھے لائٹ جیسے نے اس کو دیکھا تو مجھے اس کا ادھر کی ملس کو مجھے اس کی ادھر پڑی ایسا ایسے میں ادھر کر کے لہتر روڈ گے اس کیوں نے اس کو پڑ آگے مجھے اس ٹائپ کا ٹون سمجھ آئے کہ اس ٹائپ کا ٹون سمجھ آئے کہ اس ٹائپ کا ٹون سمجھ لگے گا اندھیر والا اور اس میں لائے چلتی ہے رات کو تو میں اس کو کیپچر نہیں کر پاؤں گا لیکن دن میں اگر کپچر کر بھی رہا ہوں تو وہ ایجت کرنے ہوا ہے اس لگے گی تو مجھے تر کو فوٹوز کو لے کر تو کہانیا سوچتی ہے؟ ہاں لیکن مجھے لکھنا نہیں آتا اس سے بارے میں جو لوگ لکھتے ہیں کہ ایسا ویسا جو بھی پرکارتی سے ریلیٹیڈ پر ایسا نہیں آتا بات مرکو فوٹو میں کیا بنانا ہے وہ مجھے پتا ہے کہ میری فوٹو میر کو جو فرم لینا ہے وہ کیسا ہے دیکھر ایسا ہوتا ہے نا کہ کئی بار ہم فوٹوز بہت اچھی لے لیتے ہیں لکھنا نہیں جانتے تو اتنا ضروری نہیں ہے لکھنا کیونکہ ہر کسی کو ہریک ٹیلنٹ نہیں مل ساکتا نا تو اگر تر کو لگتا ہے کہ تر اندر فوٹو کا سینس ہے تو آپ کو فوٹو پر زیادہ گام کرنا چاہیے تو آج گھر پر کوئی پاٹی باتی کی یا نہیں کی ایسی یا پھر خالی رہا بڑھے ابھی تو کچھ نہیں کیا ہے کہ بلکے شام کو باپا سے مغیر میں نے سیوئیہ سیوئیہ بن رہی آج؟ مرحبا سیوئیہ بن رہی ہے؟ ہاں مغیر ہے اگر باپا جلدی آگے تو اچھا روائر کیا بات ہے نیچے بھی بات ہے نا مجلے پتہ ہے ہاں وہ بات ہے تو وہاں بھی جائیں گے پر drilled میں اللہ چلیں گے روائی سوئیہ صرف میں باتے ہیں جلدی آئے ہیں تجھے یاد ہے تُو ایک ٹائم پر باتے جو بناتی تھی 16 مہیں بناتی تھی آہ لیکن زیادہ باتے ہیں باتے ہیں جو سووہ دو بجے ہوتے ہیں سولا ہی مانتے ہیں ہو گیا تو اس کی سن رہا ہے اس کی سن رہا ہے میں نے کہا سترہ بہت مشکل سے سترہ گنم ہوئے سولا تو وہ مارکشی اٹھ کر رہے ہیں یہ سترہ سے کاؤنٹ ہوتا ہے یہ سترہ سے کاؤنٹ ہوتا ہے نیا دن تو پارہ بہن سے ستارٹ ہوتا ہے سترہ سترہ مہی سے بڑے شروع ہوتا ہے سولا مہی کو بنا دیں کہ پھر کیسے ہو جائے گا یہ سوڑی ہوتا ہے لیکن ترکو وہ یاد ہے ذہون دیں کہ ترکو وہ یاد ہے بعدed س کی صدا Liverpool بہتری 27 و Pہتراengage مہی سے پہتو جائے overheک又 رہا ہے مجعل سم طورت ساتھ سر ہوتی نہیں کریں گے کیوں؟ آہ şر و امسی چگن wound میں نے کہا کہ甲 نے اس کا عام کرتے obvious مجھے یہاں اس کیا ہے میں نے کہا کہ کھانے کیا چاہیے اور اس کے لاحقے چاہیے اس نے اس کے لاحقے کیا کیا ہےں ہم اللہ کافتے ہیں تو ہمیں کہ سب ہمیں گر منا لے سنتو ہے اسے کہ آپ کو حسنا کیا کہا بھی آپ کو ناھی بھی گرمز ہماری تک ہوتے ہیں لیکن میں پر سوئے گے بندے دیکھیں ان سے بہت تو ہمیں سب ہمیں گے تو لوگوں کو بڈے کیگ نہیں کھانے دی اس کے بعد پھر ایسے لوگوں کو کھانے دی میں نہیں کھاؤں گا اور کو کھانے دوں اچھا اور تو تیرا بڈے بڈے مطلب بڈی طریقے سے من گیا کولملا کر کے ملت تیرا دین اچھا رہا نا ہاں بڈی اچھا تھا مطلب صوبے تیسا لگ رہا تھا کہ فالتو بکواس خالی رکی اور نہ گھنمہ کچھ ہو رہا ہے نہ لائی تھے نہ کچھ نہ کچھ فالتو بکواس اور میں نے کہا خالی میں نے حالی ہاں کھانے کر دی ہاں بیتے ہیں دادی نے کہا کہا دیں میں نے کہا تو خلی ملا کر کے بڈے ملت تیرا من بلکل صحیح ہے ایسا کہوں تو تیرا ابھی من بلکل صحیح ہے ابھی کوئی حصہ نہیں ہے باہی حصہ باتی ہے تو خلی ملت تیرا ایک اچھی نیمت بڑھتی ہے کہ ان کے بعد پھر بہت اچھا مطلب تو وہ تو بہت اچھا آپ کو بہت اچھا کر رہے ہیں تو وہ تو بہت اچھا کر رہے ہیں بس اس سے نا پیچھے نیٹنا تیر کو محنت لگاتار کرنی ہوگی اور بس وہی تیرا برث دے میں میں وہ کہتے ہیں نا کہ برث دے پر کیا بتایا جاتا میں تو اپنی طرف سے یہ ہی کر سکتا ہوں چل نیکس بردے ہم ساتھ میں منائیں گے باقی راکھی میں تو ہم ملی رہے ہیں چل ٹھیک ہے خیال رکھنا اپنا با بائی نہ کرتا ہوں آنا آپ سے کال ٹھیک ہے بائی ٹھیک ہے تو امید ہے کہ یہ بات چیت آپ کو پسند آئی ہوگی اور پامو اگر تو یہ وائس نوٹ سن رہی ہے تو سن کی اس زندگی میں جب بھی کبھی کوئی انسان کسی منزل کی طرف بڑھتا ہے تو اسے نا ایک لمبے راستے کو تیہ کرنا ہوتا ہے اور بہت زیادہ محنت لگتی ہے تیری زندگی میں بہت سے ایسے موقع آئیں گے جب تجھے لگے گا کہ تو ہار رہی ہے تجھے لگے گا کہ تو اچھا نہیں کر رہی ہے تجھے لگے گا کہ شاید یہ سب کچھ غلط ہے سب کچھ بے کار ہے میں جتنا ایفرٹ کر رہی ہوں مجھے اس کا کریڈٹ نہیں مل رہا ہے بیٹا وہی کچھ پل ہوتے ہیں جہاں پر تمہیں تھوڑا سا اور محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تھوڑا سا اور دھیری رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے جب سب سے زیادہ اسپلتا آئیں آس پاس آئیں جب لگے کہ اب مشکلیں ہی مشکلیں ہیں یاد رکھنا کہ وہ موقع ہوتا ہے آپ کی منزلوں کے راستے کے دکھنے کا وہاں سے منزلوں کا راستہ دکھنا شروع ہوتا ہے میں نے اپنی زندگی میں کیا کمائیا ہے کیا نہیں کمائیا ہے یہ تو نہیں معلوم لیکن مجھے اتنا ضرور معلوم ہے کہ میرے پاس ایک بہت پیاری بہن ہے جس کے پاس بہت خوبصورت نظریہ ہے تصویروں کو اپنے کیمرے میں قائد کرنے کا جس کے پاس ایک اچھا دل ہے جو بات بات پر ہو جاتی ہے جو اپنا وڈے بھی ایک دن پہلے بنا لیتی ہے اپنے دوستوں کو پارٹی دینے کے لیے جو مجھ سے کبھی کبھی لڑ جاتی ہے جو کبھی میری باتوں پر رو دیا کرتی ہے جو کبھی کسی سے کوئی بات نہیں کرتی تو مجھ سے کیا دیتی ہے پتہ ہے ممو یہ ایک دم سے تیر کو بول پانا تھوڑا پوسیبل نہیں ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں بہت پراؤڈ کرتا ہوں تجھ پہ درگے لگتا ہے کہ کہیں میری تاریف کرنے پر تو آسمان پہ نہ اوڑنے لگے بس ایسی ہی رہنا جیسی تو ہے جتنی محنت تو کر رہی ہے وہ ایسی ہی محنت کرتے رہنا سب کچھ اچھا ہے مجھے معلوم ہے کہ تو پریشان ہوئے گی اور پریشان ہوئے گی میں یہ نہیں کہتا پریشان مت ہو لیکن ہاں تجھے مشکلوں سے نکالنے کے لیے تیرا دعا ہمیشہ تیرے ساتھ ہے میں ایسا نہیں کہتا کہ میں تیرے کو مشکلوں میں پڑھنا ہی نہیں دوں گا میں تو چاہتا ہوں تو مشکلوں کا سامنا کریں اور جیتے ہیں ان سے تو مجھے تجھ پہ سب سے زیادہ پراؤٹ فیل ہوگا بس اتنا یاد رکھنا کہ اپنے کانوں میں انہی باتوں کو پڑھنے دینا جن باتوں سے تیری زندگی پہ کوئی فرق پڑھتا ہو ان باتوں کو مس سننا جسے تیری زندگی پہ ان چیزوں کا خراب اثر پڑھتا ہو ان لوگوں کی مس سننا جنہوں نے خود زندگی میں کچھ نہ کیا ان کے سننا جنہوں نے زندگی میں نئے راستے تلاش کیوں بس یہ بات یاد رکھنا ہے پمو باقی تو بہت اچھا کر رہی ہے زندگی میں جو کر رہی ہے جیسا کر رہی ہے سب اچھا کر رہی ہے ہم سب تیری پہ بڑا پراؤٹ کرتے ہیں کبھی کبھی جب میں فون پہ بات کرتا ہوں ممی سے تو کہتا ہوں کہ پمو بہت اچھا کر لگی ممی تو ممی کہتی پتا نہیں کیا کرتی ہے دیکھتے ہیں لیکن میں جانتا ہوں تو کر لگی اور تو نہ میری جیسی ہے میں بھی ایسا ہی تھا الگ بس میرے دوست بہت زیادہ تھے تیرے دوست بہت کم ہیں میں الیکٹرونکس انجینئرنگ میں کلاس نہیں جاتا تھا تو چاہتی ہے میرے کو کتابوں کا ایک بھی حصہ رتی بر سمجھ نہیں آتا تھا تجھے بہت کو سمجھ میں آتا ہے تو بہت اچھے سے پڑتی ہے میرے سے نہیں ہو پایا تھا یہ سب کچ لیکن تیرا کیمرے کا جو نظریہ ہے وہ نظریہ میں نہیں سیکھ پایا ایسا نہیں تھا میں نے ٹرائی نہیں کیا میرے پاس موبائل فون نہیں تھا ایسا بھی نہیں ہے میں نے بہت ٹرائی کیا کہ میں بھی تیرے نظریہ کو سیکھ سکوں لیکن وہ نظریہ مجھ پہ نہیں آتا ہے تو بس اپنی زندگی میں یہی باتیں آتھ رکھنا چھٹکیں باقی زیادہ اچھاٹ جھن کریں زیادہ آباؤں میں مت روڑنا خوب میند کرنا جی تیرے بچے ہمیشہ خوش رہنا تو آپ یہ جو وائس نوٹ سن رہے ہیں اگر چاہیں تو چھٹکی کو چنم دن کی باتھائیاں دے سکتے ہیں پمو کہتے ہیں ہم اس سے ویسے اس کا نام نکیتا ہے اس سے جب میں نکیتا کہتا ہوں تو تھوڑا چڑھ جاتی ہے کہتے ہیں دادی بڑے بھائی کو کہتے ہیں تو اکثر وہ دادی بولتی ہے ہمیشہ ہی دادی بولتی ہے تو وہ پہاڑی میں دادی بولا جاتا ہے دادی دائی ایسے کر کے بڑے بھائی کو بولا جاتا ہے تو کہے دادی میرے کو نکیتا مل بولا کرتا ہوں پمو خوش ہے نا بچے میکی ہیپی بڑڈے چل جیتے رہنا ہمیشہ خوش ہے نا چلیے اس وائس نوٹ کو یہیں پر پورا کرتے ہیں شکریہ کل موجود رہیں گے کچھ خاص باتوں کے ساتھ کچھ خاص چیزوں کے ساتھ تب تک ایسے ہی محبت کرتے رہیے شکریہ لیویو سو مچ با بای چک کے